آپ سبھی رسک شروتاؤں کا میں انو کپور ہاردی کا بھنندن کرتا ہوں بندن کرتا ہوں ہندی سینما سے جڑے سچی اور صحیح قصے کہانیوں کو لے کر ریڈیو کے سب سے پاپولر شو جس کا نام ہے سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایفل تھا سواغت ہے آپ کا آج کی محفل آج کی محفل ہر محفل کی طرح بہت خاص محفل ہے آج جو داستانیں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سجید کمار کے ساتھ ایک ہیروین نے کام کرنے سے منع کر دیا تو سجید کمار نے اس فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا ہی من بنا لیا تھا اور آج بتاؤں گا کیسے انٹری ہوئی چائلڈ آرٹسٹ چائلڈ سٹار اور بعد میں ہیرو بنے سچن پلگاؤں کر کی یہ سب جاننے اور سننے کے لئے جڑے رہے ہیں آپ میرے ساتھ اس شو میں جس کا نام ہے سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر چناب ہندی سنیما میں سنکھٹھا پرساد، ہری شفدہ سانی، کرشنکانت، کشاورانہ، کرشندھون، راجنہکسر اور برحم بھاردوہ جیسے کئی چریتر ابھینتہ ہوئے جو سالوں سال لگاتار پردے پر نظر آتے رہے اور جنہوں نے اپنی پہچان بھی بنائی لیکن وہ سٹارڈم نہیں پاسکے جو وہ ڈیزرف کرتے تھے انہی کلاکاروں میں ایک نام ہے رام موہن دھنوں کی آنکھوں میں رات کا سرما چاند کا چممہ یہ گیت رام موہن جی پر بھی پکچرائز ہے ریل کے ڈرائیور بنے ہوئے اور انجن کے اوپر یہ گیتگار ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے یہ رام موہن جی بومبے کیسے آئے اور انہیں کیسے ملی ان کی پہلی فلم ایک انٹرویو میں اپنے بارے میں بتاتے ہوئے رام موہن نے کہا کہ وہ امبالا کے آریا سکول سے میٹرک کرنے کے بعد اسی سکول سے جڑے جی ایم این کالج سے بی اے کی پرکشہ دینے کے بعد وہ چلے آئے بومبے لیکن امبالا چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں امبالا میں ایک بالا سے گڑوڑ جالا ہوئے اور یہ عشق جب پروان نہیں چڑا تو اسی عشق کی ناکامی اور دل ٹوٹنے کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب امبالا میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکھیں گے اسی لیے وہ گھر سے بھاگ کر جب اسٹیشن پہنچے پلیٹفورم پر نظر آئی فرنٹیر میل اسی پہ سوار ہو گئے لیکن بڑودا پہنچتے پہنچتے بینا ٹکٹ پکڑے جانے کا ڈر اتنا بیٹھ گیا کہ وہ بڑودا سٹیشن پر ٹرین کے رکھتے ہی ٹکٹ لینے بھاگے مگر جب تک وہ ٹکٹ لے کر واپس آتے ٹرین چھوٹ چکی تھی اس لیے بڑودا سے ممبائی سینٹرل تک کا سفر انہوں نے اگلی ٹرین سے تائے کیا بومبے میں کچھ دن سٹرگل کرنے کے بعد ایک فلم میں کام کرنے کا موقع ملا فلم کا نام تھا انسان بہت چھوٹی سی پھومی کا تھی اس فلم میں پرثیویراج کپور راگنی اور کمل کپور ایمپورٹن رولز میں تھے اسی فلم میں ایک سین تھا جہاں ایکٹر کمل کپور کو گھڑ سواری کرنی تھی لیکن وہ ہارس رائیڈنگ جانتے نہیں تھے گھبرائے ہوئے تھے جب اس دویدھا کے بارے میں رام مہن جی کو پتا چلا تو رام مہن نے انہیں سجاؤ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو یہ کام وہ کر سکتے ہیں ہارس رائیڈنگ کر سکتے ہیں کمل کپور جی فلم کے ڈریکٹر جگدیش سے ٹھیکے پاس گئے تھوڑا چینج کروانے کو کہا اور کمل کپور جی نے اپنا یہ جو پارڈ تھا جس میں ہارس رائیڈنگ کرنی تھی یہ رام مہن کو دے دیا تو اس طرح سے رام مہن جی کو ملا فلم کا پہلا بریک اور ڈریکٹر جگدیش سے ٹھیکی صاحب ان سے اتنا خوش ہوئے کہ آنے والی فلموں میں انہوں نے رام مہن کو کاسٹ کرنے کا وعدہ کیا جگدیش سے ٹھیکی جی نے اپنا وعدہ نبھایا اور اگلے ہی سال آئی فلم جگگو اور اس فلم میں یہ 1952 کی فلم تھی اس میں رام مہن جی کو سائیڈ ہیرو کا رول دے دیا گیا اس فلم میں مکھ جوڑی تھی کمل کپور اور شامہ جی کی یہ فلم ہٹ ہو گئی اور رام مہن کا فلمی کریر بھی چلنے گا واپس آ کر بتاؤں گا کہ کیل سہگل نے کیوں ایک شادی میں پرفارم کرنے کے لیے مل رہی پچیس ہزار کی رقم ٹھکرا دی کس بات کے لیے ایسا کیا آپ سنتے رہیں سہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کپور 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کپور سہگل صاحب کا ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آخری سمجھ سے کچھ پہلے سہگل صاحب نے شاہ جہاں فلم کے لیے نوشات صاحب کے موسک ڈریکشن میں کام کیا تھا اور بہترین یادگار گیت گئے اس فلم کے دوران نوشات صاحب ان کے بہت اچھے دوست بن گئے ایک دن جب سہگل صاحب سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے تب اچانک ایک انڈسٹریلسٹ پانی پچ سے سٹوڈیو میں پہنچا سہگل صاحب سے ملنا چاہتا تھا سہگل صاحب نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ انڈسٹریلسٹ سنگھانیا اڑکے بیٹھ گیا اس وجہ سے سہگل صاحب کو سنگھانیا انڈسٹریلسٹ سے ملنا پڑا ملے سہگل صاحب پوچھا فرمائی کیا میں خدمت کر سکتا ہوں آپ کی سنگھانیا صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں دراصل میرے گھر پر میں نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت رکھی ہے پارٹی کا ایجن کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور اس محفل میں اپنا پروگرام پیش کریں سہگل صاحب نے کہا کہ دیکھئے میں اس طرح کے پرسنل پروگرام میں آتا نہیں ہوں شرکت نہیں کرتا ہوں بہتر ہوگا آپ کسی اور کو بلا لیں مگر سنگھانیا کو تو زد سوار تھی کہ ان کی پارٹی میں کوئی گائے گا تو صرف گریٹ سہگل صاحب ہی گائیں گے انہوں نے سہگل صاحب کے سامنے اس پروگرام اس شو کو کرنے کے لیے پچیس ہزار روپے کی پیشش کی بہت بڑی رکم تھی بھائی اس ٹائم کے پر یہ بہت بڑی رکم تھی بہت بڑی رکم تھی آج کے کرونوں کے برابر رکم تھی اتنی بھاری بھرکم رکم سن کر سہگل صاحب سوچ میں پڑ گئے اور رکم کا لالج بہت بڑا تھا من میں سوچا یار ایک شام کی بات ہے چلو کر دیتے اسی شام اچانک جب سہگل سٹوڈیو سے گھر کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا باہر ایک کھلی ان کا انتظار کر رہا ہے پوچھنے پر کھلی نے آہد جوڑتے ہوئے کہا دیکھیں سر ہم نے آپ کے سبھی گانے سنے ہیں ہمارے سبھی کھلی بھائیوں کو آپ کی آواز بہت پسند ہے میرا پریوار بھکت ہے آپ کا میری ایک پرارتھنا ہے میری بیٹی کی شادی ہے اور میری بیٹی میری وائف اور میری یہ دلی تمنا ہے کہ آپ شادی میں آ کر بیٹی کو آشیرواد دیں ایک گانہ سنائیں تو میرے بیرادری کی جتنے کھلی بھائی ہیں ان سب کو بہت اچھا لگے گا سیگل صاحب نے پوچھا شادی کب ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ڈیٹ وہ پانی پت کے سنگھانیا صاحب کی پارٹی کی ڈیٹ کے ساتھ کلیش ہو رہی تھی سوال آ گیا کیا کریں یقیناً سوال بڑا ٹیڑھا تھا دماغ کہہ رہا تھا پچیس ہزار کی طرف بھاگ اور گریٹ کلاکار کا من کہہ رہا تھا یہ غریب کلی کی شادی بیٹی کی شادی بجا انہوں نے اپنے دل کی آواز سنی اور پچیس ہزار روپے کی رقم ٹھکرا کر انڈسٹلس سنگھانیا کی پارٹی میں نہ جا کر گریٹ کیل سہگل صاحب اس کلی کی بیٹی کی شادی میں پہنچے واپس آ کر بتاؤں گا کہ ایک ہیروین نے جب سجید کمار کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تب جھٹکے کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ اب کوئی فلم ہی نہیں کرے گے پھر کیسے وہ فلمیں کرنے لگے سجید کمار صاحب کی کہانی سناؤں گا واپس آ کر آپ سنتے رہے ہیں سوہانہ سفر with Anu Kapoor صرف 92.7 Big FM پر 92.7 Big FM پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر with Anu Kapoor 92.7 Big FM پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر with Anu Kapoor سجید کمار نے ہندی فلموں میں کیریکٹر آرٹس اور ویلن کے کرداروں کو پردے پنے بھایا راجش کھنہ کی کئی ساری فلموں میں انہوں نے ساتھ کام کیا آپ کو یاد ہوگا آرادنا کا وہ گیت میرے سپنوں کی رانی جس میں جیپ کے اوپر فلم آئے گیت میں ماؤتھ ہورگن بجا رہے ہیں سجید کمار جی بانارس سے تعلق رکھنے والے سجید کمار تو گریجوشن کے بعد ایم بی اے کرنے کے لیے لندن جانے کا وچار کر رہے تھے لیکن باہر نہیں گئے اور وہیں کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا یہاں انٹر کالج کمپٹیشن میں ہو رہے ایک پلے میں بھاگ لیا یہ پلے پرلیم سے گزرتا ہوا کورٹر فائنل اور سیمی فائنل سے گزرتا ہوا آ گیا فائنل میں جہاں ڈریکٹر پھنی مجومدار کو فائنل کے جج کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا پلے ہوا سجیت کمار کی پرفارمنس کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹر گھوشت کر دیا گیا پلے کے بعد دادا پھنی مجومدار نے سجیت کمار سے مل کر کہا کہ تم اچھا کام کرتے ہو دکھنے بھی بھی ٹھیک ہو فلموں میں ٹرائے کے ہو نہیں کرتے سجیت کمار جی کو بھی آئیڈیا جم گیا پھنی مجومدار ان دنوں دھرمیندر و نندہ کو لے کر ایک فلم بنا رہے تھے جس کا نام تھا آکاشتی انہوں نے آفر دے ڈالا کہ میرے اسسسٹنٹ بن کے ہم سے اسوسیٹ ہو جاؤ اس کے بعد اگلی فلم میں تمہارے لیے کروں گا آکاشتی فلم فلاپ ہو گئی اس وجہ سے وہ ایسی استثی میں نہیں تھے کہ ایک نیو کمر کو لانچ کر سکے اپنی فلم میں سجیت کمار صاحب نے پروڈیوسرز کے دفتر کے چکر لگانے شروع کر دیئے کچھ فلموں میں ایز این اسسسٹنٹ بھی کام کیا ان دنوں بھوچپوری فلمیں بننی تقریباً شروع ہو گئی تھی اور اسی دوران سجیت کمار کو بھوچپوری فلم گنگا میا کی گود میں کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم ریلیز ہوئی اور چل نکلی تب اس فلم کے پروڈیوسر ناصر حسین نے انہیں بہت خوش ہو گئے لیکن اس فلم کے شروع ہونے سے دو دن پہلے ہی انہیں ہٹا کر اسیم کمار کو لے لیا گیا پہلا جھٹکا اسیم ناصر حسین کی پچھلی فلم میں بھی کام کر چکے تھے سجیت کمار کو بتایا گیا کہ فلم کی ہیروین نے سجیت کمار کے ساتھ کام کرنے سے منا کر دیا ہے وہ اب اسیم کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے سجیت کمار کے لیے یہ اور بڑا جھٹکا تھا تو انہوں نے سوچ لیا کہ اب کوئی فلم کریں گے اسی بیچ ان سے بچوں بھائی شاہ نے ایک فلم کے لیے کانٹیکٹ کیا اس فلم کا ٹائٹل تھا بیدیسیا لیکن فرسٹریشن اور آکروش سے بھرے ہوئے سجیت کمار نے انہیں منہ کر دیا کہ اب وہ کوئی فلم نہیں کریں گے کیونکہ اگر شاہ انہیں سائن کر بھی لیں گے تو فلم کی ہیروین ان کے ساتھ کام کرنے سے منہ کر دے گی جس کے بعد وہ آ کر کہیں گے کہ پروبلم ہے ہم یہ فلم ساتھ نہیں کر سکتے اور پھر میں ہٹا دیا جاؤں گا ایسے بیچار ان کے دماغ میں چل رہے تھے اس پر شاہ صاحب نے سجیت کمار سے کہا چنتہ مت کرو اگر ایسا ہوا کہ فلم کی ہیروین نے تمہیں ہٹانے کی بات کی تو میں فلم کی ہیروین ناز کو ہی ہٹا دوں گا ناز جو بی بی ناز ہوا کرتے جیسے زمانے میں سجیت کمار کو کانفیڈنس آیا اور شاہ صاحب انہیں لے کر ہیروین کے گھر پہنچے وہاں جا کر جب شاہ نے ناز کو سجیت کمار کے فلم چے ہٹا دینے کی ڈر کے بارے میں بتایا تو ناز خوب زور سے ہسیں اور بولی اگر فلم کے ڈریکٹر کو آپ اس رول کے لیے پسند ہیں تو میں کون ہوتی ہوں منہ کرنے والی اور اس طرح سجیت کی یہ فلم بنی اور یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ سابت ہوئی جس نے ان کے لیے ہندی فلموں کے دروازے کھول دیے اور تب انہوں نے اپنی لائف کی پہلی ہندی فلم سائن کی جس کا ٹائٹل تھا ایک سال پہلے بریک کے بعد بتاؤں گا کہ سچن پلگاؤ کر کا فلمی سفر کیسے شروع ہوا آپ سنتے ρہیں سوہانہ سفر whit danno kapoor سرف 9.7 بگ ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر 1 شو سوہانہ سفر with annoo kapoor 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر 1 شو سوہانہ سفر with annoo kapoor دوستوں بات کریں گے فلم دنیا میں چائلڈ آرٹس کے طور پر اپنے کریئر کی شروعات کرنے والے سچن پلگاؤں کر کی سچن کی فیملی کا فلموں سے کوئی تعلق نہیں تھا مگر قسمت انہیں لے کے آگئی فلموں میں سچن جی کے پتا جی شرط پلگاؤں کر گوہ کہہ رہنے والے تھے اور بمبئی میں آ کر بس گئے تھے یہاں پرنٹنگ پریس کا کام کرنا شروع کیا انہوں نے اور سچن کا جن بمبئی میں 17 اگست 1957 کو ہوا سچن کی عمر تقریباً ساڑھے تین سال کی رہی ہوگی جب ان کو فلم ایکر مادھا راو شندے نے نوٹس کیا اور مادھا راو شندے کو وہ جچ گئے اور انہوں نے سچن کے فادر شرط جی سے کانٹیکٹ کیا تاکہ وہ کاسٹ کر سکے سچن کو مگر بات جم نہیں پائی اس گھٹنا نے سچن کے پتا شرط کو کہیں نہ کہیں یہ وشواس دلا دیا کہ سچن میں کچھ بات ہے اور اب انہوں نے دوسرے فلم کاروں سے ملنا شروع کر دیا ان کی محنت جلدی ہی رنگ لائی اور مراتھی فلموں کے مشہور ڈریکٹر راجہ پارانج پہ سچن کو بریک دینے کے لیے تیار ہو گئے ان کی فلم کا ٹائٹل تھا ہاں مازہ مارگ اکلا یہ سچن کے لیے بہت اچھی شروعات ہونے جا رہی تھی لیکن شوٹنگ والے دن ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس کی آشنگ کا سچن کے پتا جی کو یا کسی کو بھی نہیں تھی ہوا یوں کہ سچن کو اسی دن ایک سو تین ڈکری بخار چڑھ گیا بدناک کی طرح تپ رہا تھا سچن کے پتا نے راجہ پارانج پہ سے اس بارے میں بات کی اور شوٹنگ کو آگے بڑھانے کیلئے کہا مگر راجہ نے انہیں بتایا کہ سبھی تیاری ہو چکی ہے اس لئے شوٹنگ کرنا تو ضروری ہے مگر یہ وشواس دلائیا اشورنس دی کہ وہ سچن کو زیادہ دیر تک روک کر نہیں رکھیں گے اور جلدی ہی فری کر دیں گے اس اشورنس کے بعد سچن کے پتا جی کو تھوڑا کانفیڈنس آیا اور وہ سچن کو لے کر شوٹنگ پہ گئے سچن کا میک اپ شروع ہوا میک اپ چڑھ رہا تھا اور بخار نیچے نیچے اتر رہا تھا شارٹ دیتے وقت جب ان کا پہلا ڈائیلوگ بولنے کا سمایہ آیا تو ان کا بخار پوری طرح سے اتر چکا تھا فلم بن کر ریلیز ہوئی سچن کے کام کو بہت پسند کیا گیا اور ان کے اتم ابھی نئے کے لیے پہلی فلم کے لیے انہیں نیچنل اوارڈ سے نوازا گیا جسے تتکالین راشپتی سرب پلی ڈاکٹر رادہ کرشنن نے بھیٹ کیا تھا تب سے لے کر اب تک سچن بھائی جنتہ کا منورنجن کر رہے ہیں بچپر میں ہی آنکھوں کی روشنی کھو دینے والے سنگیتکار رویندر جین نے پڑھائی چھوٹنے کے باوجود کیسے جاری رکھا جیون کا سنگھرش اور کیسے اپنے آپ کو بنا ڈالا ہندی سنیما کا ایک مشہور سنگیتکار دادو ارف رویندر جین کی ایک کہانی بتاؤں گا واپس لوٹ کر آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر 92.7 بیگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور دوستو اب بات ایسے مہان کلاکار کی جو آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے بعد بھی جیون اور سشٹی کا ایسا چترن اپنے گیتوں میں کرتے رہے جو قابل تاریف ہوتا تھا اس پرتبہ کا نام ہے رویندر جین رویندر کے پتا علیگر کے پاس کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جہاں سے وہ کچھ دنوں بعد علیگر آئے تھے وید دی تھے پیشے سے جب رویندر کا جنم ہوا تو آنکھیں بند تھی کھولی نہیں جس کی وجہ سے رویندر کے پتا جی انہیں اس سمیے کے فیماس آنکھوں کے ڈاکٹر موہن لال کے پاس لے گئے ڈاکٹر موہن لال نے رویندر کا آپریشن کیا آنکھوں کا مگر ڈاکٹر صاحب نے رویندر کے پتا کو یہ بھی بتایا کہ ان کے بیٹے کی آنکھ کی روشنی بہت کم ہے اور شاید اسی وجہ سے ان کا پڑھنا لکھنا بہت مشکل ہوگا بہت زیادہ سابدھانی رکھنے کی ضرورت ہے یہی وجہ رہی کہ بالک رویندر جین صرف پانچویں ککشا تک ہی پڑھ سکا لیکن رویندر کے لیے زندگی ابھی رکی نہیں تھی نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کے شوقین جگیا سو پرورتی کے رویندر اپنے بڑے بھائی ڈی کے جین جو کی لٹریچر کے ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف سنتے ہوئے ہی انہوں نے اپنا سیکھنا آرمب کر دیا رویندر کے بڑے بھائی ہندی فارسی انگلیش اور فرنچ کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے بالک رویندر بڑے دھیان سے انہیں سنتے اور سیکھ لیا کرتے تھے بچپن سے ہی لکھنے کے شوقین رویندر جو بھی سنتے اسے یاد کر لیتے تھے اور شبدوں میں لکھ لیا کرتے تھے بول دیتے تھے کوئی لکھ لیتا تھا جب پڑھنا بند ہو گیا تو انہوں نے سنگیت کو سن کر ہی اسے سیکھنے کا نشچائی کیا جس کے چلتے جب بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتاکشری کھیلتے تو جب کبھی بھی کسی شبد پر کوئی گانا یاد نہیں آتا تھا تو اپنا بنایا ہوا گانا ہی ترنت گڑھ کر سنا دیا کرتے تھے سنگیت میں دھیرے دھیرے روچی پیشن بن گئی اور سنگیت کی روچی اتنی بڑھی کہ انہوں نے سنگیت کے گرو گھمنڈی لال جین جناڈر شنبہ اور ناثوران شرما سے ویدیوکت سنگیت کی شکشہ لینی شروع کر دی اور کچھ ہی سالوں میں انہوں نے سنگیت پربھاکر کی ڈگری بھی حاصل کر لی ان کے گرو ناثوران شرما نے ان سے کہا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو علی گڑھ چھوڑنا پڑے گا گرو کا آدیش مان کر رویندر جین نے علی گڑھ چھوڑ دیا اور جا پہنچے کلکتہ یہاں وہ ایک بنگالی فیملی کے ساتھ رہے اور یہیں ان کے رویندر سنگیت کے پیار کی شروعات ہوئی کلکتہ میں انہوں نے جلدی ہی سکول میں میوزک سکھانا شروع کر دیا ساتھ ہی ساتھ ٹیوشن بھی دینی شروع کر دیا ریڈیو کے لیے گانے لکھنا اور خود بھی گانا شروع کر دیا اسی بیچ انہیں سنگر آرثی مکھرجی کی آواز میں اپنے پہلے گیت کو کمپوز اور ریکارڈ کرنے کا موقع بھی ملا اور یہ موقع رادے شام جنجن والا کی جنہوں نے انہیں صحیح سمیہ آنے پر فلم میں سنگیت کار کے روپ میں بریک دینے کا بھروسہ دلائیا اور اب انہیں انتظار تھا تو بس ان کے پہلے موقع کا جو انہیں جلدی ہی مل گیا اور آگے انہوں نے جب کام حاصل کیا وہ تو سبھی جانتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے سروش خان کی جن کا بچپن بیتا غریبی مفلسی میں پھر حالات سے لڑتے ہوئے کیسے وہ آئیں فلموں میں اور کیسے صرف چودہ سال کی عمر میں انہیں ملا موقع گیت کوریگراف کرنے کا سروش خان کی کہانی انہوں کپور کی زبانی صرف سہانہ سفر وید انہوں کپور 92.7 بگ ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر سہانہ سفر وید انہوں کپور بات کریں گے ڈانس ڈیریکٹر کوریگرافر سروش خان کی پچاس سال سے بھی زیادہ سمجھ سے فلموں میں سکریے سروش جی کا بچپن بہت غریبی میں گزرا تھا پتا کچھ کام نہیں کرتے تھے اور پارٹیشن کے بعد ساری دولت جائدات پیچھے چھوٹ گئی تھی چار بہنوں اور ایک بھائی میں سب سے بڑی سروش کے سر پر گھر چلانے کی ذمہ داری آن پڑی ڈانس کی شوقین سروش کو فلموں میں ڈانس ٹروپ میں کام کرنا پڑا جو گروپ ڈانسرز ہوتی ہیں مگر فلموں میں ڈانسر کے روپ میں کام کرنے کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے ہی دیکھیا کرتی تھی جس کے چلتے سروش کی مدر کو لگا کہ کوئی بھوت بھوت چڑھ گیا اس کے اوپر ماں انہیں ڈاکٹر کے پاس دکھانے لے گئی چیک اپ کرنے کے باد ڈاکٹر نے سروش کی امی سے کہا آپ نے بالکل صحیح کہ اس کے اوپر تو بھوت سوار ہے ماں گھبرا گئی ڈاکٹر نے کہا پوچھتو لو کون سا بھوت سوار ہے آپ گھبراو مت پسند ہے آپ اس شوق کو بڑھاوا دیں اسے انکریج کریں آپ کے لئے اور بیٹی کے لئے بہت اچھا ہوگا گھر میں سروشی سب سے بڑی تھی اتنی چھوٹی عمر میں اگر وہ کر سکتی تھی تو وہ تھا ڈانس اور قسمت سے ان کی ماں کی پہچانسے نے جلدی فلموں میں کام کرنے کا موقع بھی مل گیا مگر ڈانس کرنے کا موقع نہیں ملا ان کو اپنی پہلی فلم ان نظرانہ میں ینگ شما کا رول ضرور ملا اس کے بعد تو سروش خان نے کئی فلموں میں چائلڈ آرٹس کے طور پر بھی کام کیا مگر جب بڑی ہو گئی تو نہ بچوں کے رول ملے اور نہ بڑھوں گے تب انہوں نے ایک ڈانس ٹروپ جوائن کر لیا اور اگلے ڈیڑھ سال تک اسی دوران ان پہ نظر پڑ گئی ڈانس ماسٹر سوہنلال جی کی سوہنلال ماسٹر جی نے سروش کو اپنی اسسٹنٹ بنا لیا سروش ان سے جڑ گئی ڈانس سیکھنے لگی وہ کریوگرفر تھے تو اسسٹ کرنے لگی اور آپ یقین نہیں کریں گے صرف چودہ سال کی عمر میں سروش خان نے اپنا پہلا گانا کوریوگراف کیا صرف 14 years میں آپ دیکھو فلم کا نام تھا دل ہی تو ہے اسے ڈریکٹ کیا تھا پی ال سنتوشی نے اور گیت کے بول تھے ان بولوں کو ایکٹریس نوتن پر پکچرائز کیا ہے کوریوگرافٹ بائے آور ڈیئر سروش خان جی آپ ہمارے شوز بگ ایف ایم کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں آپ بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ایس ایمس کیجئے ہمارا نمبر ہے 55454 پلیز رائٹ بگ سپیس اور فیس بک پر مجھے کانٹیکٹ کرنے کے لیے لائک کیجئے میرا اوفیشل فیس بک پیج facebook slash سوہانہ سفر وید انو کپور 92.7 بگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور